اسلام علیکم جی کیا حال آپ سب کا امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو بائی چینل اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بریانی کی بہت ہی آسان ریسیپی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں بنائی ہوگی اس طریقے سے اور یہ نئی سیکھنے والوں کے لیے بہترین ریسیپی ہے جو نیا نئی کوکنگ کرنا سیکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار اور ڈیلیشیس بن کے رڈی ہو جاتی ہے اور بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لے گی تو لائک بھی کر دی جگہ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دی جگہ یہاں پر میں آٹھ سو گرام چکل لے رہی ہوں اگر آپ کم مقدار میں بنا رہے ہیں تو کونٹری کو ہاف ہاف کر لیجیے گا اور یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون بھگ کر ادرک لہسن کا پیسٹ اس کے اوپر ڈال دی ہے ایک کپ یہاں پر میں نے دہی اس کے اندر ایڈ کر دی ہے ایک ٹیبل سپون میں نے کٹی ہوئی باری کھاری مرچے لے لی ہیں ٹھیک ہے موٹا موٹا میں نے انہیں کٹ لی ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی اس سے فلیور بہت ہی زیادہ اچھا آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے ایک ٹیبل سپون کٹا ہوا گول دھنیا جو ہم لوگ گھر میں یوز کرتے ہیں وہ ڈال دیا ہے بلکہ دو ٹیبل سپون آپ لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پر یہ جو بریانی مسالہ بازار سے ملتے ہیں یہاں پر میں نے تقریباً چار ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کم مقدار میں بنا رہے ہیں تو کانٹیٹی ہاف کر لی جائے گا اور یہاں پر میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کر کوٹیو ہی گول مرچیں جو اد کچری ہوتی ہیں وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں اور یہاں پر میں نے آدھا ٹیبل سپون کشمیری لال میرچ کلر کے لیے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہی زیادہ تکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک ٹی سپون حلدی پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اور ایک سے دو چھٹکی یہاں پر میں نے فوڈ کلر جو زردے کا کلر ہوتا ہے اورنج والا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس سے کلر بھریانی کا بہت اچھائے گا یہاں پہ میں نے اسے صرف آدھے گھنڈے کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر میں نے کیا ڈال دیا تھا دو ٹیبل سپون لیمن جوس بھی ایڈ کر دیا تھا اسے کیا ہوگا ہمارا جو چکن ہے وہ بہت جوسی اور ٹینڈر بنے گا جلدی سے گل جائے گا یہاں پہ میں نے ایک بڑا سبرتن لے لیا اس کے اندر میں نے دھائی کپ آئل شامل کر دیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون زی رہا دو سے تین بادیان کے پھول تین سے چار کڑی پتے دو لونگیں اور ایک جائفل کا جلوتری کا پھول میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کو میں نے سارے مسالوں کو کڑکڑا لیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر تین بڑے سائز کے پیاز جو ہیں وہ بارک بارک کاٹ کر ڈال دی ہیں اب پیازوں کو ہم لوگ گولڈن ہونے دیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں نے ایک سائٹ پر پانی اوبلنے کی رکھ دیا ہے چاولوں کے لیے اس کے اندر ہم لوگ کچھ کھڑے میں سارے ڈالیں گے یہاں پر تین تیز پتے ہیں دو بادیان کے پھول چار سے پانچ جارچینی کے ٹکڑے چھے سے ساتھ لوں گے اور یہاں پر میں نے آدھا ٹیبل سپون زیرا بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس سے کیا ہوگا چاولوں کا کلیور بہت اچھا آ جائے گا اس کے اندر اور زیرا بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کو بوائل آنے تک ہم لوگ پکائیں گے یہاں پر میں نے اس کے اندر تین ٹیبل سپون بھر کر نمک کے ایڈ کر دیا ہے جب بھی بھریانی بنائے اور دو ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے آئل شامل کر دیا ہے یہاں پر پیاز ہمارے گولڈن ابھی ہو رہے ہیں اور ہم نے اسے پیارا سا گولڈن کلر دینا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر پانی میں میں نے دو سے تین ٹیبل سپون لیمن جوس ایڈ کر دیا اس سے ہمارے جو چاول ہیں بہت کھلے کھلے بنیں گے یہاں پر پیاز ہمارے گولڈن ہو چکے ہیں اب اس میں سے تھوڑا سے پیاز میں نکالوں گے وہ میں گارنیشنگ کے وقت یوز کروں گے اور یہاں پر یہ جو میں نے چیکن میرینیٹ کیا ہوا تھا وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کی آپ نے اچھے طریقے سے بھونائی کر لینی ہے یہاں پر ہم نے کوئی مسالہ نہیں اس کے اندر ایڈ کرنا کچھ بھی نہیں کرنا ہم سب کچھ ایک مدبر ڈال چوئے ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں نے چار سے پانچ آلو بخارے پانی میں پھر گو دیئے تھے ایک ٹیبل سپون وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور تین بڑے سائز کے ٹاماٹر میں نے باریک باریک کاٹ کر وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اچھے طریقے سے آپ نے ان ٹاماٹروں کو سوفٹ کر لینا ہے کیونکہ اسی سے ہماری گریوی بنے گی ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارا مسالہ جو ہے وہ بھن رہا ہے یہاں پر ہمارے مسالے کی بھنائی ہو گئی ہے اس کے بعد میں نے اس میں آدھا کپ پانی ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے جو تاکہ چکن میں تھوڑی بہت قصر ہے وہ بھی ہو جائے یہاں پر ہم نے سیونٹی پرسنٹ چکن کو گلا لینا ہے باقی چکن ہم لوگوں کا دم مکل جائے گا اور ساتھ ہی یہاں پر میں نے اس پرتن کی اندر جس میں میں نے پانی اومنے کیلئے رکھا تھا چاول بھی ایڈ کر دیا ہے چاولوں کو ہم نے نائنٹی پرسنٹ گلا لینا ہے اور یہاں پر ہمارا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے چاولوں کو میں نے نکال لیا ہے ٹھیک ہے سٹینر کی اندر اور یہاں پر میں آپ کو چاول چیک کر آ رہی تھی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایٹی سے سیونٹی پرسنٹ گل چکے ہیں آپ نے یہ اتنا ہی گلانا ہے باقی ہم لوگ دم میں گلائیں گے ٹھیک ہے مسالہ ہمارا یہاں پر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کی ہم نے تہیں لگانی ہے سب سے پہلے میں نے اس برطن کے اندر چاولوں کی تہیں لگا دیئے اس کے اوپر سے میں نے چیکن اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اوپر سے میں نے تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ اس کے اوپر ایڈ کر دیا ہے تھوڑی سی جو پیاز میں نے فرائی کی ہوئی تھی وہ بھی میں نے اس کے اوپر ایڈ کر دیئے ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ لوگوں نے اس کے اوپر پھر چاولوں کی لگا دینا ہے پھر سالنکی لگا دی نہیں ہے اور لاس میں میں نے اس کے اوپر پیاز وغیرہ لیمن ڈال دی ہیں اور تھوڑا سا میں نے ایک ٹیبل سپون جو بریانی مسالہ ہوتا ہے وہ ڈال دیا ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے زردے کا رنگ پانی میں گھول دیا تھا وہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ڈھک کر تقریباً دس سے پنہ منٹ کے لیے لو فلیم پر دم والی آنچ پر آپ نے اسے کوک کرنا ہے اور یہاں پر میں نے اسے کپڑے کی مدد سے دھم لگا دیا تھا میں نے کپڑا اسے لیے استعمال کیا تاکہ بھاپ باہر نہ نکلے چاول ہمارے اچھے سے کھوک ہو چکے ہیں زبردست قسم کی ہماری بریانی بن کے ریڈی ہو گئی ہے بڑی پیاری سی خوشمویں بھی آ رہی ہیں اور میں نے ان چاولوں کو ہلا لیا ہے اب میں آپ کو اس کوڈ ڈش میں نکال کر دکھاتے ہوں لیجی ہماری مزیدار سی آسان بریانی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب تو ضرور کر دیجئے گا اس بریانی کو ٹرائی کریں آپ کو ضرور پسند آئے گی اور میری ویڈیو کو فیملی فرنز میں شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا پھر آؤں گی ایک نئے یوسفل کونٹینٹ کے ساتھ اسی طرح میرے چینل کے ساتھ کونیکٹ رہیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ